ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو بھی ٹریننگ دینی ہو اس کو کھا نیچے جا رہا ہے اور نیچے جا کر اس کو بس پانی سے پینہ ہے کہ ٹیل میں بھی ٹیل اس کی بہت زیادہ ڈیزائن میں بنے گی اس کا ہیلو ایوریون بیلکم ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج ہے ہم نے کبوتر کو پہلا تھوڑے جلدی نکالیا تھا اور اس کو کھانا پانی صاحب دے دیا ہے اور اب بھی جو ہے اس کو ہم باہر ایسے ہی لے کر گھوم رہے ہیں اور یہ بھی تھوڑا انجوائی کر رہا ہے بٹ آج جو ہے اس نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو بھی ٹریننگ دینی ہو اس کو کھانے پینے سے پہلے ہی دینی چاہیے بعد میں جب اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے تو اب بھی جو ہے اس کو باہر لے کے آئے ہوں اور تھوڑا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں اور اس کو ہاتھ پہ بھی بٹھایا ہے تک کہ کچھ نہ کچھ اس کی عادت ہو جائے اور میں جو ہے ایک اور کبوتر ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ مل نہیں رہا آہ ٹرائی کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ جلدی مل جائے وہ اسے تھوڑا چھوٹا ہوگا جو ہے ہمارا کبوتر خود ہی نیچے جا رہا ہے اور نیچے جا کر دانہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے بکوز اس نے کھایا ہوا ہے جب اس کو بھوک ہوتی ہے تو یہ خود آتا ہے ہماری عادت نہیں ہوگی ہم نے اس کو اپنے حساب سے ٹرین کرنا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے سو میں کھانا پانی بھی اس کو اپنے حساب سے دینا پڑے گا یہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پہلے پانی دیکھے دیکھتے ہیں کہ کیا پانی پیتا ہے ہاں اس کو بس پانی سے پینا ہے زیادہ نہیں پینا تھا اس کو پانی بھی ابھی اس کے پر جو ہے وہ آ رہے ہیں پوری طرح آئینی اس کا سر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا یہ کچھ کچھ وائٹ جگہ ہیں اور اس کے ٹیل میں بھی ٹیل اس کی بہت زیادہ ڈیزائن میں بنے گی اس کا ایک پر جو ہے وائٹ ہے ایک بلیک ہے پھر وائٹ اور پھر بلیک اس طرح سے اس کا ایک کمبینیشن بنا ہوگا ہے بہت پیرا لگی جا اور میں چاہتا تھا اس کا سر بھی پورا بلیک ہو جائے بٹ دیکھتے ہیں ابھی کمپلیٹ اس کے پر نہیں آئے اور یہاں پر ایک دو اور آ رہے ہیں بلیک بلیک یہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے باقی یہ پورا وائٹ ہے اور ان کو نکال دیں گے اور پورا اس کو وائٹ کریں گے اس کی باڈی کو دیکھتے ہیں اس کی کیسی ہے پہلینس ہوتی ہے اور نیو جو لے کے آئیں گے وہ کسی اور طریقہ سے مجھے پتہ نہیں سلتا میں نے پہلی بار ایک کبوتر کو فالا ہے سو دیکھیں کہ کوئی اور کوالیٹی کا ایک اور لے کے آئیں گے اور دیکھتے ہیں کیسا آئے گا بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ہوتی ہے ٹائپ ریسر تو ریسر ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت سپیڈ میں بھی اڑتے ہیں اور لانگ ڈسٹینس بھی ٹراول کرتے ہیں تو اگر ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے ساتھ دے پائیں گے پتہ نہیں یہ کونسی کوالیٹی کا ہے یہ بھی کافی انٹیلیجنٹ ہی ہے ویسے اور دیکھتے ہیں دوسرا والا کا بات ہے آج خود ہی چھلانگیں لگا رہے ہیں کل ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ چھلانگ لگا رہے ہیں تو آج خود ہی آٹومیٹک بھاگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اوڑنا سٹارٹ ہو گیا نا تو اس وجہ سے پھر یہ اب جمپ لگا سکتا ہے خود ہی اوپر بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی جمپ لگا کے اب چل جاتا ہے کیونکہ کل ہم نے اس کو ٹرین کیا تھا کہ کیسے جمپ لگاتے ہیں اب جہاں بھی دیکھتا ہے جمپ لگا دیتا ہے یہ اب جمپ لگانے کی تیاری میں ہے کہ کس طرف جمپ لگا ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ ٹرین کریں گے اس طرح سے ابھی تھوڑا اچھے طریقے سے بیٹھ نہیں پاتا اس کو آتا نہیں ہے طریقہ سلولی سلولی یہ سیکھ جائے گا اور پھر اچھے سے بیٹھنا سٹارٹ کر دے گا اور جب بھی اٹھ کے آئے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا اور اب جو ہے یہ دوبارہ جمپ لگانے کی کوشش میں ہے اور یہ لگائے گا یہ جگر ڈھونڈ رہا ہے جمپ لگانے کی کہ کس طرف جمپ لگائے اور یہ لگائے گا بس یہ یہ ہی ایسے ہی سو آج بہت ٹریننگ ہو گئی اس کی تو آج اس کو بٹھاتے ہیں اور باقی جو اس کو دوپہر میں لے کے آئیں گے باہر اور آج جو ہے یہ خود دی اندر نہیں جا رہا تو آج اس کو بھیجنا پڑ رہا ہے تو اب دوپہر میں اس کو باہر لے کے آئیں گے